سوال یہ ہے کہ بیوی کا بے نماز شور سے ہم بستری سے انکار کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں اگر کسی عورت کا خواہ نماز نہیں پڑتا اسی پر قائم ہے اور وہ اس نے کوشش بھی کرتی ہے پھر بھی وہ کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر تو چاہیے کہ وہ مسلمان بہن کو چاہیے کہ وہ اس کو رک جائے کیونکہ اس کو علم ہونا چاہیے کہ جو شخص مکمل نماز کی دائیگی نہیں نکرتا ہے وہ اسی پر قائم رہتا ہے اور اس شخص کے بارے میں صحابہ اکرام اور اقصے اہل علم کا ہاں یہ کافر ہے یہ کافر جمار ہوتا ہے تو اس سے نکاہ کرنا اور اس کا زبیحہ کھانا بھی جائز نہیں ہے تو اسی طرح جب خامد متلکن متلکہ بیوی متلک یعنی کہ بے نماز اور بہت ہی بڑے خطرے میں سمجھ لیں وہ اس کے ساتھ نکاہ میں رہنا بھی درست نہیں ہے اس سے ڈرنا ضروری ہے اسے اس سے ڈرانا چاہیے بلکہ درست یہی ہے کہ وہ ہم بستری سے نہ کی جائے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ نماز کی دائیگی شروع کر دے کیونکہ بے نماز کافر شمار ہوتا ہے جیسے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کفر اور شرک اور مسلمان بندے کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ان کا کفر اور شرک اور مسلمان بندے کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے ایک دوسرے مکام بر پر اللہ کے نبی نے فرمان ہے بندے اور کفر اور انمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے پس جب تم پس جب اس نے اسے ترک کر دیا تو اس نے شرک کیا اس لیے واجب ہے کہ خامد کو اس کے فیل سے ڈرائی جائے اگر وہ پھر بھی اس پر سار کرتا ہے تو پھر خامد کے ساتھ نکاہ میں رہنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ آپ دین سلام پر ہیں اور دین سلام پر وہ دین سلام پر نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اپنی آپ کو چاہیے کہ اپنے خامد کی نصیت خامد کو نصیت کرتی رہے اور اس سے اللہ کا خوف دلائے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہی خیار و بلائی پیدا کر دے تو یہ اس میں مسئلہ ہے